اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے کلاسکس کے لئے اور سبجیکٹ ہے جنرل سائنس اور ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے گیٹنگ ٹو نو پلانٹس پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پیشلی لیکچر میں پڑھا تھا گیٹنگ ٹو نو پلانٹس جو تھا وہاں پر ہم نے پڑھا تھا جیسے ہم نے روٹ کے بارے میں پڑھا اور ہم نے لیف کے بارے میں پڑھا اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹیم ایڈ فلاور روٹ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ روٹ وہ پورچن ہوتا ہے پلانٹ کا that lies under the soil اور روٹ کا کام ہوتا ہے to absorb water and minerals from the soil پیارے بچوں روٹ کے بعد آتا ہے سٹیم آپ نے دیکھو ہوگا کہ پلانٹ کا وہ حصہ جو زمین کے اوپر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سٹیم اور میں نے آپ کو پڑھایا کہ سٹیم کے بارے میں کہ ڈیفرنٹ پلانٹس کی ڈیفرنٹ سٹیم ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو ہربس کے بارے میں پڑھا پڑھایا یا کلمبرز کے بارے میں کہ ان کا سٹیم ویک ہوتا ہے as compared to trees and shrubs اور سٹیم کے بارے میں بھی پڑھایا کہ یہ shrubs کا سٹیم جو ہوتا ہے وہ بوشی ہوتا ہے اور وڈی سٹیم ہوتا ہے اور trees کا جو سٹیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ بہت موٹا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں trunk ہم اور اس سٹیم کا کیا کام ہوتا ہے سٹیم کنڈکٹس وارٹر اور منرلز جب roots کے ذریعے پلانٹ کو منرل اور وارٹر ملتا ہے absorb کرتا ہے تو اس کے بعد اس سٹیم میں چلا جاتا ہے سٹیم کنڈکٹ کرتا ہے اس وارٹر اور منرلز کو اور بعد میں یہ باقی پارٹ جو پلانٹ کے ہوتے ہیں جیسے برانچز ہوتے ہیں leaves ہوتے ہیں وہاں تک پہنچانے میں اہم رول ادا کرتا ہے اگر آپ یہ experiment کریں گے کہ کس طرح سے کنڈکٹ کرتے ہیں آپ کو اس کے لئے ایک حرب لینے ہوگی اور حرب جب آپ اس پلانٹ لیں گے اس حرب کا حرب تو soft پلانٹ ہوتا ہے تو جب ہم اس کو پانی میں ڈالیں گے for example آپ پانی کا گلاس لیں گے یا بیک کر لیں گے تو اس میں جب آپ یہ حرب ڈالیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس میں سے red ink کو ڈالنا ہوگا and after few hours آپ دیکھیں گے آپ جب اس حرب کو اس پانی میں سے نکالیں گے تو اس کو کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو اس کو بیچ میں سے کرنا ہے تو وہاں پر آپ کو red ink نظر آئے گی تو اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ سٹم جو ہوتا ہے یہ کنڈکٹ کرتا ہے water اور minerals بھی کنڈکٹ کرتا ہے تو پھر یہ پہنچاتا ہے باقی parts تک اور اس کے بعد آتا ہے flowers آپ نے دیکھا ہوگا flower جو ہے یہ plants پر ہوتے ہیں یہ بھی ایک part ہوتا ہے plant کا اور flower کا جہاں تک تعلق ہے flower کی مہنی یہاں پر ایک ڈائیگرام بنائی ہے اس میں سے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں stamen اور اس کے بعد یہاں پر جو آپ کو یہ دیکھتا ہے تو یہاں ہم اس کو کہتے ہیں corpal اور پھر یہاں پر different colors کے ہوتے ہیں مطلب جو flowers ہوتے ہیں ان کی different color ہوتے ہیں تو اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے جو یعنی رنگ برنگی ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں petalus یہ petalus different flowers کے different ہوتے ہیں اور ان کی color difference ہوتے ہیں for example آدھے pink ہوتے ہیں آدھے red color کے ہوتے ہیں یا آدھے white color کے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں petalus اور اس کے بعد جو یہ نشلا والا portion ہے اس کو کہتے ہیں sepalus یہ leaf like structures ہوتی ہیں اور جب ہم اس flower کو اس کے petalus کو الگ کرتے ہیں sepalus کو الگ کرتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے بیچ میں سے اس میں جو آپ پر portion ہے یہاں پر اس کو کہتے ہیں stemon اور بیچ میں سے جب ہم دیکھیں گے یہاں پر جو آپ کو یہ portion نظر آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں carpal اور carpal کے اندر جب یہ آپ یہ اس کو کہتے ہیں پشٹر اور جو سب سے نشتہ والا حصہ ہوتا ہے یہ swollen ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ovary اور ovary میں ہی پھر کیا ہوتے ہیں ovils ہوتے ہیں اور یہاں سے ہی پھر ایک flower کی reproduction سٹارٹ ہوتی ہے اور کچھ flowers ایسے ہوتے ہیں پلارس کے ایسے flower ہوتے ہیں جو بعد میں fruits میں بھی change ہوتے ہیں جیسے آپ نے تمیٹر کا flower دیکھا ہوگا یا کچھ اور flowers ہوتے ہیں جیسے apple کے ہوتے ہیں یا باقی fruits کے ہوتے ہیں اور کچھ flowers ایسے ہوتے ہیں جو fruits میں change نہیں ہوتے ہیں تو پیارے بچوں آج ہم نے پڑا stem کے بارے میں root کے flower کے بارے میں کہ stem وہ حصہ ہوتا ہے جو conduct کرتا ہے water کو minerals کو اور پھر یہ باقی حصوں تک پہنچانے میں ایک اہم رول عدا کرتا ہے اور ہم نے پڑا کہ flower کے بارے میں کہ flower کا اوپر والا جو حصہ ہے اس کو stemن کہتے ہیں اور اس کے بعد carpal ہوتا ہے اور اس کے بعد جو یہ ان کو petals کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ flowers کے different petals ہوتے ہیں ان کے colors different ہوتے ہیں اور نیچلے والا جو حصہ ہے جو leaf like structure ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں sepal اور اگر ہم اس flower کو گھوڑ سے دیکھیں گے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ان sepal اور petals کو علاہدہ کرنا ہوگا اور بیچ میں سے ہم دیکھیں گے اس کے اوپر والا portion جو ہے اس کو کہتے ہیں stem اور اندر سے جب اس کو دیکھیں گے تو یہاں پڑے اس کو کہتے ہیں corpal اور جو آپ کو یہاں پڑے ڈنڈی جیسی نظر آتے ہیں اس کو کہتے ہیں پسٹل اور سب سے جو نیچلہ والا portion ہے جو اس کو کہتے ہیں اور اس اور میں سے چھوٹی چھوٹی پورس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اور یہاں سے بھی پھر ریپروڈکشن سیڈاٹ ہوتی ہے اور اس طرح سے ہمارا جو یہ تھا getting to know plants اس میں ہم نے پڑا سٹارٹ میں ہم نے پڑا کہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے بارے میں پڑا اور فلاور پیدے بچوں اس طرح سے ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس کے questions کریں گے till then اللہ حافظ